بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین محترم گھر لینا ہر اس انسان کا خواب ہوتا ہے جس کے پاس اپنا گھر نہیں ہوتا کیونکہ ایک انسان کے لیے گھر بہت ہی ضروری چیز ہے اور اچھے گھر میں رہنا ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے گھر کئی طرح کے ہوتے ہیں جیسے جھنپڑی، نارمل گھر، بنگلے، منشنز، کلے یا پھر محل وغیرہ اب حلا کون ہویلی یا محل میں رہنا پسند نہیں کرے گا جہاں سویمنگ پولز، بڑے بڑے کمرے اور ہر طرح کی آرام اور اسائش میسر ہوتی ہے لیکن دنیا میں زیادہ تر انسان منشنز کو نہیں خرید پاتے کیونکہ منشنز بہت مہنگے ہوتے ہیں لیکن اس قررہ عرض پر بہت سے منشنز بہت ہی زیادہ خوبصورت اور بڑے ہونے کے باوجود بہت کم قیمت میں بیچے جا رہے ہیں پھر بھی انہیں کوئی نہیں خریدنا چاہتا انہیں اتنا سستہ بیچنے کی وجہ کئی بار گھر میں آسیب وغیرہ کا پایا جانا سمجھا جاتا رہا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ان منشنز کو کوئی بھی خریدنا نہیں چاہتا ناظرین محترم آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی دس منشنز کے بارے میں بتائیں گے جنہیں کوئی بھی نہیں خریدنا چاہتا نمبر دس دیواجر ہاؤس دونزر چودہ میں ماریا اور ڈیریک نے نیو جرسی میں ایک اشارہ تین میلین کا گھر خریدا جو کہ چھے بیڈرومز اور چار باتھرومز پر مشتمل تھا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے تین بچوں کے لیے وہ گھر کافی ہوگا مگر کچھ ہی دن کے بعد جب وہ اس گھر میں شفٹ ہوئے تو انہیں ایک بہت بڑا پرسرار خط محصول ہوا جس میں لکھا تھا میرے دادا جان اس گھر کو اٹھارہ سو بیس میں دیکھا کرتے تھے میرے والد محترم اس گھر کو انیس سو سات کے دور میں دیکھتے رہتے تھے اور اب اسے دیکھنے کا وقت میرا ہے اسی طرح کے بہت سے خطوط کے بنا پر اس فیملی نے گھر کو بیچنے کا فیصلہ کیا لیکن ان پرسرار خطوط کی خبر سرخیوں میں آگئی اس لئے اس گھر کو کسی نے نہیں خریدا اب بھلا کون چاہے گا کہ اس کے گھر کو کوئی لگتار گھرتا رہے نمبر نو مانٹ کلیر ہاؤس اب ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک شاندار ڈیل کے بارے میں تین اکڑ کی زمین پر 69 سکیر فٹ میں تعمیر کیا گیا ایک آلی شان گھر جو کہ چھے بیڈرومز اور تین باتھرومز پر مشتمل ہے یہ گھر امریکہ کے شہر نیو جرسی کے مانٹ کلیر ٹاؤن میں انیس سو چھے میں تعمیر کیا گیا مگر حیران کن بات یہ ہے کہ یہ گھر صرف دس ڈالر یعنی کہ تقریباً پندرہ سو رپے میں بیچا جا رہا تھا پھر بھی اسے کوئی کیوں نہیں خریدنا چاہ رہا وجہ یہ ہے کہ اسے بیچنے والی کمپنی صرف گھر کو دس ڈالر میں بیچ رہی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس تین اکڑ کی زمین پر یہ گھر بنا ہوا ہے اس زمین پر یعنی کہ اس گھر کے آس پاس ساری زمین پر کمپنی نئے گھر بنا کر بیچے گی جس سے اس گھر کی خوبصورتی بھی متاثر ہوگی اس کے ساتھ اس گھر کی رینویشن کرنے میں بھی کروڑوں کا خرچ آئے گا اس لیے اس گھر کو خریدنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ اسے کسی نے نہیں خریدا یہ گھر یو ایس اے کے علاقے پینسلوینیا میں موجود ہے یہ خوبصورت گھر سترہ سو انچاس میں تعمیر کیا گیا جبکہ اس کی رینویشن انیس سو چرانوے میں کی گئی جس کے بعد اس گھر کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو گیا اس گھر میں سات پیڈرومز چار باترومز گیسٹ ہاؤس اور گیراج سب موجود ہیں ذرا سوچئے اس گھر کی قیمت کتنی ہوگی اس کی قیمت تقریباً بارہ کروڑ روپے ہے دراصل میں نے صرف بارہ کروڑ کا لفظ اس لیے استعمال کیا کیونکہ اس گھر کی خوبصورتی کے لحاظ سے بارہ کروڑ بہت ہی کم قیمت ہے پھر بھی حیران کن بات یہ ہے کہ اس قیمت میں بھی اس گھر کو کوئی نہیں خرید رہا اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس گھر کا اصل مالک جو سترہ سترہ سی میں جب فوت ہوا تو وہ کسی وجہ سے بہت غصے میں تھا اس کے مرنے کے بعد لوگوں کو اس گھر میں اندر سے دروازہ کھٹ کھٹانے سیڑھیوں پر کسی کے چلنے کی اور کسی عورت کی چلانے کی آوازیں سنائی دیتی تھی اس کے علاوہ اس گھر میں بنا سر کے باڑی کو چلتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے اب ان باتوں میں کتنی سچائی ہے اس کا کسی کو کوئی خاص علم نہیں ہے لیکن انہی وجہات کی بنا پر لوگ اس گھر کو خریدنا نہیں چاہتے یہ گھر بھی امریکہ میں موجود ہے اسے ایک ڈاکٹر جیمز پریسلی نے 1852 میں تعمیر کرائے تھا اس گھر میں چار بیڈرومز، چار باتھرومز، خوبصورت کیچن، ڈائننگ روم، میوزک روم، پارلر، لائبریری، آفیس، سویمنگ پول اور بہت آرام اور آسائش کا سامان موجود ہے اس گھر کی قیمت تقریباً 12 کروڑ لگائی گئی ہے پھر بھی کوئی اسے خریدنے کو تیار نہیں ہوا اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس کا اصل مالک اب بھی اس گھر میں گھومتا رہتا ہے بہت سے لوگوں نے یہاں کسی عورت کا سایہ بھی دیکھا ہے اور پیانو کی آواز بھی سنی ہے یعنی پورسرار وجوہات کی بنا پر آج اس حویلی کو کوئی نہیں خریدنا چاہتا دنیا میں سب سے مہنگے گھر جن شہروں میں موجود ہیں ان میں نیو یارک بھی شامل ہے پارٹی پینٹ ہاؤس کو نیو یارک کے خوبصورت ترین گھروں میں شمار کیا جاتا ہے دوہزار گیارہ میں اس گھر کو بیچنے کے لیے تیار کیا گیا اس وقت اس گھر کی قیمت تقریبا 38 ملین ڈالرز یعنی کہ تقریبا 500 کروڑ روپے سے بھی زیادہ لگائی گئی پر اس گھر کو کسی نے نہیں خریدا جس کی وجہ سے اس گھر کی قیمت کم کر کے 24 ملین امریکی ڈالر یعنی کہ تقریبا 200 کروڑ روپے رکھ دی گئی پھر بھی اس گھر کو کسی نے نہیں خریدا ناظرین محترم آخر کیا وجہ تھی کہ قیمت میں ہڑائی سو کروڑ کم ہونے کے باوجود بھی اس گھر کو کسی نے نہیں خریدا کہا جاتا ہے کہ اس گھر میں جو شخص مقیم تھا مرنے سے پہلے اس نے اس گھر میں بہت غلط کام کیے جس کی وجہ سے اس گھر کو کوئی خریدنا نہیں چاہتا اب خود سوچئے جس گھر میں بہت تھی غلط کام ہوتے رہے ہوں وہاں بھلا کون رہنا چاہے گا یہ گھر امریکہ کے لیک سپیریئر کے کنارے پانچ سو پچھتر ایکڑ میں بنا ہوا ہے اس گھر میں تئیس بیڈرومز چار اپارٹمنٹس اور خوبصورت جھیل کا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے اسے دوہزار پندرہ میں چالیس ملین ڈالرز یعنی کہ تقریباً چھے سو کروڑ روپے میں بنا کر تیار کیا گیا گو کی یہ منشن بہت ہی خوبصورت ہے مگر پھر بھی کسی نے اسے نہیں خریدا اس منشن میں بے شمار پینٹنگز اور سٹیچوز بھی لگے ہوئے ہیں اور تقریباً چھے سو کروڑ روپے اس گھر کی خوبصورتی کے لحاظ سے بہت کم ہیں اور اب دوہزار انیس میں اس کی قیمت کو آدھا کر دیا گیا ہے یعنی کہ اب یہ گھر تین سو کروڑ روپے کا بیچا جا رہا ہے لیکن پھر بھی اس گھر کو خریدنے میں کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے اس گھر کو لوگ کیوں نہیں خریدنا چاہتے اس کی وجہ آج تک کسی کو شاید معلوم نہیں ہو سکی نمبر چار شپال منشن یہ گھر امریکہ میں واقع ہے جو کہ انیس سو سترہ میں تعمیر کیا گیا یہ گھر اکیس ہزار سکیر فٹ میں فیلا ہوا ہے جس میں بارہ بیڈرومز اور چاروں طرف خوبصورت اور ہرے بھرے درخت دکھائی دیتے ہیں اس کے علاوہ اس گھر کے قریب ہی ایک بیچ بھی موجود ہے ابتدا میں اس گھر کی قیمت ایک کروڑ اسی لاکھ تھی مگر کسی نے اس گھر کو نہیں خریدا جس کی وجہ سے اس کی قیمت نصف کر دی گئی اور پھر یہ گھر نصف قیمت میں بیچا جانے لگا مگر پھر بھی کسی نے اس گھر کی طرف دھیان نہ دیا اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے آخر اس گھر کی آخر اس بات کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اس کی وجہ کچھ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ انیس سو سنتیس میں ایک عورت کی موت دل کا دورہ پڑھنے سے ہوئی جس کے بعد چار سال بعد اس کا شوہر بھی وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا مگر جاتے جاتے وہ ایک خط چھوڑ گیا جس میں اس نے یہ بات واضح کی کہ اپنی بیوی کے وفات کے بعد میں ساری رات سو نہیں پاتا تھا ایک عجیب و غریب خوف تھا جو مجھے سونے نہیں دیتا تھا بلکہ یہ کھڑکیاں ہمیشہ شیشے کی طرح چمکتی دکھائی دیتی ہیں یہی وجوہات ہیں جن کی بنا پر لوگ اس گھر کو خریدنے سے گریز کرتے ہیں نمبر تین پیلٹر اسٹیٹ یہ شاندار ہویلی امریکہ کے شہر نیو یارک میں واقع ہے اس گھر میں چھے بیڈرومز، پارلر، لائبریری اور پارک بھی موجود ہے اس گھر کی اصل قیمت چودہ کروڑ روپے ہے چونکہ اس گھر کو کسی نے نہیں خریدا اس لیے اس کی قیمت عادی کر دی گئی ہے اور اب کہا جاتا ہے کہ اس گھر کو سات کروڑ روپے کا بیچا جا رہا ہے سات کروڑ روپے میں بیچا جانے کے باوجود اس گھر کو کوئی نہیں خرید رہا اصل میں اس گھر کی رینویشن کے وقت سٹور روم میں ایک بچہ اور بیڈروم میں کوئی پورسرار عورت دکھائی دیے جانے کے علاوہ سیڑھیوں پر کسی کے چلنے کی آہت بھی سنائی دیتی رہی جو کہ حقیقت سے بہت بالاتر بات تھی یہی وجہ ہے کہ اس گھر کو کوئی بھی خریدنا نہیں چاہتا نمبر دو ان انسٹریلڈ منشن یہ خوبصورت گھر اٹھارہ سو اٹھاسی کو واشنگٹن میں تعمیر کیا گیا یہ گھر پانچ ہزار آٹھ سو سکیر فٹ پر بنا ہوا ہے جو کہ گیارہ بیڈرومز اور سات باتھرومز پر مشتمل ہے یہ گھر جوئے نامی شخص نے اپنی بیوی این کے لیے بنوایا تھا کچھ عرصہ تک اس گھر کو بطور ہوتل بھی استعمال کیا گیا پر اب اس گھر میں ہوتل بھی موجود نہیں ہے اس گھر کو بیچا جا رہا ہے مگر اب تک اس گھر کی قیمت فکس نہیں کی گئی کیونکہ اس گھر کو کوئی بھی خریدنا ہی نہیں چاہتا لوگوں کے کہنے کے مطابق اس گھر میں لال بالوں والی ایک عورت دیکھی گئی ہے جو کہ شاید این ہی ہے مگر حیران کن بات یہ ہے کہ اسے کبھی اکیلا نہیں دیکھا گیا بلکہ اس کے ساتھ ایک آدمی بھی دیکھا گیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ اس کا شوہر ہی ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس بھوتوں والے گھر میں کوئی بھی دلچسپی نہیں رکھتا نمبر ایک ایس کے پیئرس منشن یہ گھر بھی امریکہ میں موجود ہے اس گھر کو اٹھارہ سو پچتر میں تعمیر کیا گیا اس میں دس بیڈرومز اور تین باتھرومز موجود ہیں اور اس گھر کی قیمت محض چار کروڑ اسی لاکھ بتائی جاتی ہے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنا خوبصورت گھر اتنا سستہ کیوں مل رہا ہے اور اس کی باوجود کوئی بھی اسے خرینے پر کیوں آمادہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس گھر کو اس ایریے کا سب سے ڈراؤنا گھر مانا جاتا ہے اس گھر میں اب تک سات لوگوں کی جان جا چکی ہے اس گھر کی کھڑکی سے اکثر ایک لڑکا جھانکتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اندر کوئی نوکر بھی ٹہل رہا ہوتا ہے اور اس گھر سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں یہی وجہ ہے کہ آج تک اس آلی شان امارت کو کوئی خرید نہیں سکا ویڈیو پسند آنے کے صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فی امان اللہ